اب میں جتنی دور جا رہا ہوں اتنی سے جو میری وائس کولیٹی ہے وہ آپ کو وہی کی وہی رہنے والی اب کیونکہ اس میں کم اوپر نیچے نہیں ہوگی اب دیکھیں میں اتنی دور تک جا رہا ہوں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میں کتنا دور چلا جاؤں یہاں سے میرے پاس کوئی ابھی وائر بھی اٹیج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو میرے پاس کوئی وائر اٹیج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا جو وائس ریکارڈنگ ہے وہ الگ سے ہو رہی ہے اب میں چاہے جتنی بھی دور چلا جاؤں یہاں تک کہ میں جتنا بھی دور چلا جاؤں کتنا بھی دور چلا جاؤں کتنے بھی فاصلے پر آپ چلے جائیں لیکن آپ کی جو وائس ہے وہ بلکل ایک کیمرہ کی طرح ہوگی جس طرح ڈی ایس ال آر کیمرہ کا بڑا مائک جو وائر لس مائک کام کرتا ہے بلکل اسی طرح سے اب میں آپ کے نزدیک آ رہا ہوں تو آپ کو وائس کولیٹی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہو مائک کے ابھی جو آپ ہوا ہے سن رہے ہیں یہ میری یہ کسی کوئی بھی اس میں مائک نہیں ہے لیکن آج میں بنانے والا ہوں ایک وائر لس مائک وہ ہم بنائیں گے اپنے اس موبائل سے وائر لس مائک کس طرح سے بناتے ہیں اور کیا اس میں ہم چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی یہ سارا پروسس میں آج کی اس پیلے میں آپ کے ساتھ دکھانے والا ہوں تو سن کی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک چیز لینی ہے جو کی میں آپ کو اب دکھانے لگا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے ایک ائر فون لینے ہے ٹھیک ہے یہ نوکیا کے ائر فون ہے جو مائکروسوفٹ نوکیا کی کمپنی ہے اسی کے ائر فون سے ٹھیک ہے یہ والے ائر فون میں آپ کو دکھاؤں آپ دیکھ لینا ایک مرتبہ کہ یہ والے جو ائر فون ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اب یہ مائکروفون آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو کسی بھی دکان سے ایزلی مل سکتی ہے یہ ایک فوم آتا ہے مائک کے ساتھ یہ پانچ روپے سے دس روپے میں آپ کو مل جائے گے اسے تین چار مل جائیں گے پانچ سے دس روپے میں آپ کو یہ والا خریدنا ہے اس کے بعد سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ اس کو اس طرح سے اٹیج کر دینا ہے اوکے جب یہ اٹیج جس طرح سے ہوگا جو جو یہ اب آپ کے موہ کی آواز سے پھا یا اس طرح کی کوئی آواز نکلتی ہے تو اس کو یہ کور کرتا ہے تو سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس مائک کو یہ جو دو ائر فون سے وہ کارٹنے نہیں ہیں یہ اسی طرح لگے رہنے تھے کیونکہ جب ہم کولر میں اسے اٹیج کریں گے تو یہ یہاں تک اس کو اٹیج کرنے میں مدد کریں گے تو اس کو یہاں پر ہم رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم سمپلی اب کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹیج کر دینا ہے اوکے میں ان کو سیٹ کر لیتا ہوں چھپا لیتا ہوں تب تک یہ ویڈیو کو کھوڑا سا کٹ کروں تو دوستو فائنلی ہم نے مائک اٹیج کر لیا ہے وہ وائرلیس مائک جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے تھے ہم نے وہ کر لیا ہے اب ہم نے یہ ائر فون وہ چھپا لیے کچھ اس طرح سے کہ آپ کو دکھائی نہیں دی رہا کہ ہم نے کہاں پر چھپا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ دور جا رہا ہوں یہاں تک میری وائس کولیٹی جو آپ کو بیٹر نظر آ رہی ہوگی سننے میں بیٹ کیسے لینا ہے ہم نے اپنی ویڈیو میں تو سمپلی اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرک ہوتی ہے جس کو ہم عزماتے ہیں اور اس کو میں نہیں بلکہ سب یوٹیور اس کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھئے اب کرنا کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی اسی ویڈیو ریکارڈنگ کر لے نہیں اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے تو سمپلی آپ نے کچھ حیث نہیں کرنا آپ نے صرف اور صرف یہ اس طرح سے تعلی بجانی ہوتی ہے وہ تعلی جب آپ بجائیں گے تو آپ کے وائس ریکارڈنگ جو الگ سے اس موبائل میں ہو رہی یہ موبائل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں تک یہ میرا موبائل ادھر چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں اس کے بعد ہم اس کو اجیسٹمنٹ کر کے ایڈیٹنگ کریں گے ایڈیٹنگ کے تھرو ہم اس کو پھر سیٹ کر لیں گے جب تعلی بجتی تو تعلی جو ویڈیو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارے وائس ریکارڈنگ ہے وہ ہمارے اس فون میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو سمپلی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ سارا پ یہ ثقوں پر نہیں ہوگی میرے پاس یہاں پر معروفیوں میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک اب دیکھیں دیا میں اتنی دور تک جا رہا ہوں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میں کتنا دور چلا , یہاں سے میرے پاس کوئی , ابھی وائر بھی اٹیج نہیں ہے اس میں میرے پاس کوئی ڈیو nós نہیں ہے اس میں بھی بھی ٹوہنگ ہے انگلہ وال کچھ بھی نہیں ہے Boston جا ہquarی ہے ٹھیک ٹھیک میں چاہے جتنیں دور چلا جاؤں ا یہاں تک کہ میں جتنا بھی دور چلا جاؤں کتنا بھی دور چلا جاؤں کتنے بھی فاصلے پر آپ چلے جائیں لیکن آپ کی جو وائس ہے وہ بلکل ایک کیمرہ کی طرح ہوگی جس طرح ڈی ایس ال آر کیمرہ کا بڑا مائک جو وائرلس مائک کام کرتا ہے بلکل اسی طرح سے اب میں آپ کے نزدیک آ رہا ہوں تو آپ کو وائس کولٹی میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ وائس جو میری ریکارڈ ہو رہی ہے وہ علیدہ اس موبائل میں وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس موبائل میں یہ والی وائس ریکارڈنگ جو ہے ہم پھر کائن ماؤسٹر میں جا کر اس کو ایڈیٹنگ کریں گے جہاں سے ہم نے تعلی بجیتی وہ والا پارٹ جو ہم وہ کٹ کر لیں گے اور اس کا جو یہ وائس ہے وہ اجسٹ کر کے پھر وہ جیسے تعلی بجیتی نا وہ والا جو انورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے باقی کا جو ہم والا وائس ہوگا یہ ہمارے کام آئے گا اور باقی ویڈیو جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس موبائل میں ہو رہی ہے تو ناظرین امیت کر کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکنوں کو بھی آل کر دیں تاکہ جیسے میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا جو نوٹیفیو کی نہ ہو سب سے پہلے آپ کو مل پائے گا چلی ناظرین اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر بناوں یہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ کس ٹوپک پر اگلی ویڈیو ہو رہی چاہیے تو تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ گوڈ بائی